امام شافی سے کسی نے پوچھا آپ نے امام صاحب کی کتابیں پڑھی کہنے لگے حفظ توان محمد وقرہ بائیر بائیر اوٹھوں کے لشکر کو کہتے ہیں وقرہ جمل نہیں فرمایا ایک اوٹھ کا جسے اوٹھوں کے لشکر اٹھا کر جائیں میں نے ابو حنیفہ کی اتنی کتابوں کو حفظ کیا ہے پھر امام بنو وہ تو یوں پڑھنے والے تھے بلکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے لیے تانیب الخطیب میں امام زاہد بن حسر القوسری عرامت اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے کہا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ان کے وسیلے سے دعا کرتا اللہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں اس واقعے نے بڑے بڑے مسئلے کھول دی ہیں اسی قبر پہ جاتے ہیں گویا اہل سنت کے عائمہ کا قیدہ بھی یہ ہے کہ قبر زمین پر ہوتی ہیں اے قبر یہی ہوتی ہے کہ اوپر والی بات نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ در آئے ہیں تو وسیلے کے بھی قائل ہیں کہ بزرگوں کو وسیلہ دے کے اللہ سے مانگو امام شافی در آئے ہیں عرض عامال کے بھی قائل ہیں تب ہی حیاء کرتے ہوئے رفع الیدین چھوڑا ہے کہ امام صاحب کے سامنے میں کیسے رفع الیدین کرو نمبر چار امام شافی کا نظریہ یہ ہے کہ احترام زندگی میں بھی ہے موت کے بعد بھی ہے نمبر پانچ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے مہر لگا دی ہے بغیر رفع الیدین کے نماز بھی حضور کا طریقہ ہے مصنون ہے ورنہ جان بوجھ کے حضور کے طریقے کو کون چھوڑتا ہے جان بوجھ کے حضور کے طریقے پر رد کون کرتا ہے امام شافی امام شافی کرنے والوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر امام شافی کہہ رہے ہیں تو امام شافی رحمت اللہ علیہ تو اس طرز پر امام صاحب کی قدر کرتے ہیں